بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو زیبی میں امرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ کمیٹی نے امارات کی دیگر ریاستوں سے ابو زیبی میں داخلے کے لیے مقرر گرین ٹریفک پاس اور ای ڈی ای اگزامینیشن کی پابندی ختم کر دی ہے امارات الیوم کے مطابق نئے فیصلے پر عمل درامت پیر 28 فروری سے کیا جائے گا یاد رہے کہ ابو زیبی میں کرونا ویرس پر کنٹرول کے لیے فیس اسکیننگ ٹیکنالوجی ای ڈی ای استعمال کی جا رہی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ابو زیبی کے تمام پبلک مقامات کے لیے گرین پاس سسٹم مؤثر رہے گا امرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ کمیٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام ابو زیبی میں کرونا وبا پر کنٹرول کے حوالے سے اچھے اشاروں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات آنے والے ویکسین شدہ مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کی پابندی ختم اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات نے کرونا ایس او پیز میں نرمی کا اعلان کیا ہے اور مکمل ویکسین کروانے والے مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ کی پابندی ختم کر دی ہے امارات آلیوم کے مطابق ایمرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ کے قومی ادارے نے ملک کے مطالقہ اہم اداروں کے ساتھ یک جہتی سے اعلان کیا ہے کہ یکم مارچ سے کرونا ایس او پیز میں نرمی شروع کی جائے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ بند مقامات پر ماسک استعمال کرنا لازمی اور کھلے مقامات پر اختیاری کر دیا گیا ہے کرونا کے متاثرین سے ملنے والوں کے لیے ہاؤس آئیسولیشن کی پابندی ختم کی جا رہی ہے البتہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ وہ کرونا کے مریض سے ملنے کی صورت میں پانچ دن کے اندر دو مرتبہ پی سی آر ٹیسٹ کرائیں گے دونوں کے درمیان اٹھالیس گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہوگا قومی ادارے نے بیان میں کہا ہے کہ متاثرین کے حوالے سے ہاؤس آئیسولیشن جاری رہے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وبا سے قبل ازان اور تکبیر کے درمیان جتنا وقت دیا جاتا تھا اب اسے بحال کر دیا گیا ہے مساجد میں قرآن کریم کے نسخے بھی خاص تعداد میں دوبارہ رکھ دیے جائیں گے البتہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کے نسخوں کو سنیٹائز کیا جائے گا مساجد میں نمازیوں کے درمیان ایک میٹر کا سماجی فاصلہ برقرار رہے گا بیان کے مطابق بیرون ملک سے امارات آنے والوں سے کرونا ویکسین سارٹیفیکیٹ کی پابندی برقرار رہے گی اور ان سے کیو آر کورڈ کے ساتھ مسدقہ ویکسینیشن سارٹیفیکیٹ طلب کیا جائے گا ایسے افراد سے جنہوں نے ویکسین کی خوراکیں نہ لی ہوں ان سے پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ طلب کی جائے گی امارات میں سیاحتی اور کاروباری اداروں میں سماجی فاصلے کی پابندی ختم کی جا رہی ہے البتہ بند مقامات پر حفاظتی ماسک استعمال کرنے ہوں گے ہر عمر کے لوگوں کے لیے اسپورٹ سرگرمیاں بھی بحال کی جا رہی ہیں شائقین پر گرین پاس یا پی سی آر کی رپورٹ طلب کی جاتی رہے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ایف آئی اے کی کاروائی غیر ملکی کرنسی دبائی اسمنگل کرتے ہوئے دو مسافر گریفتار اب اس خبر کی تفصیل کوئٹا ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن سرکل نے کاروائی کرتے ہوئے دو مسافروں کو غیر ملکی کرنسی اسمنگل کرنے کے جور میں گریفتار کا لیا ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان سمی اللہ اور نعمت اللہ ایک لاکھ اکتر ہزار پانچ سو سعودی ریال اکاسی لاکھ پاکستانی روپے دبائی اسمنگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں ملزمان کو گریفتار کر کے ان سے رقم برآمد کا لی گئی ہے ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات پولیس اہلکاروں کی نکل کرنے پر پانچ سال قید کی سزا ہوگی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی پبلک پراسیکیوشن نے شہریوں کو پولیس اہلکاروں کی نکل اتارنے سے منع کیا ہے پبلک پراسیکیوشن کے مطابق پولیس اہلکاروں کی نکل اتارنے والوں کو پانچ سال قید کی سزا سنائی جائے گی متحدہ عرب امارات کے نائے پینل کورٹ کے آرٹیکل ٹو نائن نائن کے مطابق کسی سرکاری کام میں مداخلت کرنے کسی فائدے یا ناجائز کام کے لیے سرکاری احدہ استعمال کرنے والوں کو بھی پانچ سال قید کی سزا سنائی جائے گی حکام کے مطابق سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں کی نکل کرنے یا جالی سیکیورٹی اہلکار بن کر اپنا مفاد حاصل کرنے والوں کو ایک سے پانچ سال قید کی سزا ہوگی پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے سوشل میڈیا پر مختلف مہمات چلائی جا رہی ہیں ان مہمات میں متحدہ عرب امارات کے رہیشیوں کو گزشتہ برس گولڈن جوبلی کے موقع پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی قانون سازی کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر